ایسے ایک اور چیز جو بہت واضح طور پر آپ دیکھتے ہیں شابان کی پندرہ تاریخ کو قبروں کی زیارت قبروں کو سجانا زیارت کرنا اس تعلق سے ایک روایت بھی ہے سنن ترمیزی میں لیکن سنن ترمیزی میں روایت نکل کرنے کے بعد امام ترمیزی رحم اللہ نے خود اپنے وستاد امام بخاری رحم اللہ کا قول نکل کیا ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ٹھیک نہیں ہے یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ قابل عمل نہیں ہے وہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس روایت قابل عمل ہے اچھا کچھ لوگ یہاں پہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے تو وہ لکھا کیوں حالانکہ ہم ہم ترمیزی نے لکھے آخر میں بتا دیا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں لکھا کیوں اورے بھائی وہ عوامی کتاب نہیں ہے سنن ترمیزی وہ تو علماء کے لیے ہے علماء کے سامنے جب علماء ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں سبج رہتا ہے کہ صحیح کیا ہے زعیف کیا ہے ساری چیز ان کے سامنے آنی چاہیے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں تو وہ عوامی کتاب نہیں یہ جو حدیث کی کتاب ہے نا سنن ترمیزی وگرہ یا کتب ستہ یہ عوامی کتاب نہیں جیسے لوگوں نے فضال اعمال بنا کے رکھا نا پبلک کے لئے لے جاؤ پڑو سب ایسے یہ حدیث کی کتابیں پبلک کے لئے نہیں لکھی گئی ہیں کہ کوئی بھی اٹھا کے پڑھے اس کو یہ علماء کے لئے ہے کہ علماء پڑھیں گے اور پھر یہاں سے کوئی نتیجہ نکالنے کے بعد کیا صحیح ہے کیا زعیف ہے پھر وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے جیسے عوام کے لئے ایک کتاب ہے ریاض السالحین امام نویر رحملہ نے لکھی ہے یہ کتاب ہے عوام کے لئے لیکن یہ حدیث کی بڑی بڑی کتابیں یہ عوام کے لئے تھوڑے لکھے گئے ہیں تو یہ جو بندہ کہتا ہے کہ لکھا کیوں زعیف تھی تو لکھا کیا ہے آپ کے لئے تھوڑے لکھا ہے کیا پڑھ کے کنفیوز ہو جاؤ یہ تو علماء کے لئے ہیں ابھی جیسے کوئی جو ہے میڈیکل بکس ہوتی ہیں کتابیں ہوتی ہیں تو اس میں تو یہ بھی لکھا رہے گا نا کہ اس دوا کا صحیح اثر کیا ہے اس کا غلط اثر کیا ہے اس کا یہ کیا یہ کیا یعنی کونسی دوا فائدہ پہنچاتی ہے کونسی دوا نقصان پہنچاتی ہے تو اب کوئی نقصان والی جو دوا کوئی ایک جاہل آدمی جا کے میڈیکل بک لے کے کوئی ایسی دوا جو نقصان دے ہو اسے استعمال کرے ہو کہے یہ دوا تو نقصان دے تو بھلے نقصان دے تو کیوں لکھا اس میں بھر تو ڈاکٹروں کے لئے ہیں سب کے لئے تھوڑی کساب آدمی جا کے پڑھ کے اپنی طرف سے دوا سلٹ کرنے لگے تو ایسے ہی جو حدیث کی کتابیں ہیں وہ علماء کے لئے ہیں اور عوام یہ علماء کے ذریعے پھر عوام تک جائے گی یعنی اب علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام تک یہ پہنچائے اور عوام کے لئے بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو یہ کچھ کتابیں جو علماء کے لکھی گئی ہیں تو عوام یہ اعتراض نہ کرے کہ ضعیف کیوں رکھ دیا بھئی وہ آپ کے لئے نہیں ہے اب کیوں اعتراض کرے وہ تو یہ ذہن میں ہے نا کہ علماء اس کو پڑھیں گے تو صحیح کیا ہے ضعیف کیا وہ سمجھ جائیں گے اور جو کتابیں عوام کے لئے لکھی آتی اس میں اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ کوئی ضعیف نہ ہو تاکہ ایک عام آدمی جو پڑھے تو کنفیوزن کا شکار نہ ہو تو یہ جو روایت جو ہے نا کہ زیارت والا قبر کی زیارت والی یہ روایت صحیح نہیں ہے پندرہ شابان کی طالعہ اس سے جو سنن ترمزی وغیرہ میں ہیں جو سنن ترمزی وغیرہ میں ہیں